بچے گھروں میں کارپٹس وغیرہ کالین ہوتے ہیں پشاپ کر دیتے ہیں پشاپ کرنے کے بعد وہ چلنا بھی شروع کر دیتے ہیں پھر کیا جائے دیکھئے جہاں بچوں نے پشاپ کر رکھا ہو وہاں اس جگہ کو اچھی طرح سے گیلا کپڑا کر کے دو لیجئے کیسے دونا اس کا طریقہ آپ لوگ سیکھ لیجئے وہ اس طرح سے کہ کپڑا گیلا کیجئے اور کپڑا گیلا کرنے کے بعد اس جگہ پر وہ جو کارپٹ ہے یا وہ جو کالین ہے اس جگہ پر ایک دفعہ اس کو رب کیجئے اچھی طرح سے پھر کپڑا واسون میں لے جائیں اور اس میں پانی دال کے اس کو اچھی طرح سے دو لیں اور پھر وہ جو تر اور ویٹ کپڑا ہو گیلا کپڑا دوبارہ سلا کر ماریں دو تین چار دفعہ ایسا کریں انشاءاللہ وہ اس سے اس کے اثرات نکل جائیں ہاں وہ جو چل کر گیا ہے جو چل کر گیا ہے اس میں جہاں آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ چل کر گیا اور وہاں آپ کو یقین ہے کہ اس کے پاؤں گیلے ہوں گے وہاں پر بھی ایسا ایک کپڑا مار لیں اگر اثرات نہیں ہیں نشان نظر نہیں آرہے تو کوئی حرج کی بات ہے پھر وسوسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ کام فوراں اسی وقت ہونا چاہیے خواتین کو خاص اوپر جو ماں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے کام فوراں کریں چھوڑیں نہ نہ بچے کو عذیت میں رکھیں نہ ہی وسوسوں کے لیے یہ جگہ چھوڑیں جی بچے کے ساتھ پیشاب کا ہے اور میل فی میل دونوں کا بچے اور بچی دونوں کا الگ الگ ہے جو بچی ہے بیٹی اس کا تو شروع سے ہی پہلے دن سے ہی پیشاب وہ اس کا حکم بڑوں کی طرح کا ہی ہے یعنی وہ پیشاب جہاں ہوگا اس کو دھونا پڑے گا اس کو واش کیا جائے گا جیسے کہ عام طور پر کسی بھی پیشاب کے مطالق پاکیزگی کیلئے جو اختیار کیا جاتا ہے ہاں اگر لڑکا ہو بیٹا ہو تو تب جب تک وہ اپنی ماں کے دودھ پر ہے تب تک اگر وہ کسی جگہ پر پیشاب کرتا ہے تو اس میں تھوڑی سی وسط ہے وسطی سے دوبارہ سے کہ جہاں پیشاب کیا وہاں آپ جیسے میں نے دونے کا طریقہ بتایا وہاں پہ آپ نہ بھی ایسے دوئیں صرف پانی کے چھینٹے اگر ڈال دیں تو یہ بھی کافی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر بچہ پیشاب کر دیں میل پیشاب کر دیں چھوٹا بچہ جس کی خوراک ابھی تک ماں کا دودھ ہے کوئی اور چیز مکس نہیں ہوئی زیادہ تر نہیں ہوئی تو تب آپ اس پر چھینٹے لگا لیں جبکہ جو بیٹی ہے اس کے پیشاب آپ کو ہمیشہ دویا جائے گا شروع پہلے دین سے